اس میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ ہیں سہری کی فضیلت انہیں سہری کی فضیلت کیا کیا ہیں ان کے بارے میں ہم اس کے اندر جانیں گے سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے پہلی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ملائکتہ یسلون علیہ المتصحرین کہ بلا شبا اللہ تعالی سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اس حدیث کی سند حسن صحیح ہے اور صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث آئی فی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار چھاسٹھ دوسری دلیل حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے زہری کی طرف بلایا اور فرمایا حلما الالغضاء المبارک آو مبارک کھانے کی طرف اس حدیث کی سند بھی صحیح لغیر ہی ہے اور صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث آئی فی ہے ایک ہزار انہتر حدیث نمبر ہے تیسری دلیل حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت فی ثلاثت کہ برکت تین چیزوں میں ہے فی الجماعتی جماعت کے اندر والسریدی اور سرید کے اندر والسحوری اور سحریوں کے اندر یہ تین چیزوں میں برکت ہے اس حدیث کی سند بھی حسن لغیر ہی ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ترغیب کے اندر آئی ہوئی ہے چوتھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ سہری کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یقینا یہ برکت ہے انہا برکت اعتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہو یقینا یہ برکت ہے جو اللہ تعالی نے خاص تم لوگوں کو عطا فرمائی ہے اس لئے اسے مت چھڑا کرو اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور یہ صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث بھی آئی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں سہری کھانا چاہیے سہری کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ سہری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیا